اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی عامر زیاد صاحب اور سائرہ بانو آئیے پہلے سائرہ بانو کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا جو کونڈکٹ آپ کا رویہ آپ کے فیصلے آپ کی پرفارمنس آپ کی گووننس اس کے اوپر کومنٹری کرتے رہتے ہیں تو آپ ہی کی زبان سے اور آپ ہی کی سوچ سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پولٹکس ایکچولی ہوتی کیا ہے مثال کے طور پر میں تو پولٹیشن نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے مثال کے طور پر اگر کوئی یونیورسٹی مجھے بلائے کہ آپ پولٹکس کے اوپر جو بھی آپ کی سوچ ہے تجربہ اس کے اوپر آپ بچوں کو ایک لیکچر دیں تو میں تو شاید وہاں پر یہ بولوں گا کہ یہ پیغمبرانہ شیوہ ہے اور جس میں آپ جو عبادت کا درجہ اختیار کر سکتا ہے اگر آپ صدق دل سے کریں نیک نیتی سے کریں خلوص سے کریں اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے کریں اچھا پھر مثال کے طور پر اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں اپنی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم پروفٹس کی لائف کو بھی دیکھیں مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں جتنے مشکل حالات میں جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعوت آئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیکلیئر کیا that he's a prophet تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں اور ہمارے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو they were all excellent extraordinary administrators extraordinary administrators اب خیر certainly ہم لوگ تو اس level پر نہیں پہنچ سکتے ہم سارے تو گنے گار لوگ ہیں غلطیوں سے بالکل بھی پاک نہیں ہیں ہمارے تو مسائل ہی اور ہیں تو لیکن اس کے باوجود وہ اگر ایک documentary میں سوچتا ہوں بناوں کسی دن inside the mind of a politician کہ ایک politician کا دماغ کیسے کام کرتا ہے I'm sorry آپ personal نہ لیجئے گا میں ویسے ذرا overall بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں نا ہمارے لئے اسلام علیکم وآلیکم ایک تو وہ آپ نے سیاست کی definition پوچھ کے کافی سارا خود ہی بتا دیا جو مجھے پتا تھا اور جب میں آئی تھی یہ پتا تھا کہ سیاست ایک عبادت ہے اور جس وقت تھا میں assembly کو discuss کر رہی تھی تو میرے husband نے ایسے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ مسجد مطلب کہ خدا کے گھر کے بعد جو ایک سب سے پاکیزہ اور مقدس چیز ہیں تم اس جگہ پہ جا رہی ہو اور چلے وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں اور آپ نے یہ جو مثالیں دیئے ہیں تو خدا رہا مطلب ہم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں مطلب مثالیں کیا ان جو لوگ assemblyز میں بیٹھے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ایسا سوچنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں even جس وقت نام لیا جاتا تھا I'm sorry مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کریں گے ریاست مدینہ بنانے کی تو وہ مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ یسرب میں بیٹھے ہوئے کہ وہ اسلام کے ظہور سے پہلے جو حال تھا وہاں کا یسرب کا وہ یہیں پری تھا تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سیاست جی سیاست آپ نے جو کتابوں میں پڑھی ہے یا کہیں کچھ ایسے جہاں پر کچھ بہت سے اچھے ملکوں میں کیونکہ آج کل تو ہمارے پاس مثالیں ہوتی ہیں فوراں بھاگتے یورپ چلے جاتے ہیں اس کی مثال اس کی مثال ہمارے پاس اپنی مثال کوئی بھی نہیں ہے میں وہ مثال دینا نہیں چاہتی اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے مثالوں سے لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشن کے دماغ میں کیا چلتا ہے تو میں جو آئی تھی میں تو یہاں پر ایک طفلے مکتب تھی تو وہ بڑے بڑے برج میری آنکھوں کے سامنے گرے ہیں بچپن میں بھی دیواروں پہ لکھا دیکھتے ہوتے تھے ندر دلیر بے باک کی عادت یہ تینوں خوبیاں دکھی ہی نہیں مجھے نہ کوئی ندر ہے نہ کوئی دلیر ہے نہ کوئی بے باک ہے ہاں کسی کی دم پہ پاؤں آئے مجھ چلاتا ضرور ہے لیکن یہ تینوں خوبیاں میں نے دیکھی نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ کچھ پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو نئی جماعت بنی ہے اس کے لئے بات کر رہے تھے اس پہ تھوڑا سا بول لوں جی فرمائیے نا فرمائیے جی اتنے سارے لیڈران تو انہوں نے کر لیے کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا یہاں پر پتہ نہیں کون کون سی پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ یہ کہ یہ جماعت تو بن گئی انہوں نے بہانمتی جوڑا لیڈران بھی سو سے زیادہ آگئے ہیں بس اب صرف ورکر کا انتظار ہے بس اب ان لوگوں نے ورکرز اکٹھے کرنے ہیں ادھر ادھر سے انہوں نے لے دیا اور آپ نے کہا کنگز پارٹی اس میں کنگ کون ہے اس میں کنگ کون ہے ہاں آپ پیسے والے بیلڈرز بول سکتے ہیں سرمایہ دار بول سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا وہوار سے کنگ تو کوئی بھی نہیں ہے جوڑ توڑ کے ماہر ہو سکتے ہیں عوام کو چونہ لگانے والے ہو سکتے ہیں اور بلکل آپ نے صحیح بولا یہ آج جیسی ان کی شکلیں تھیں مجھے یاد آگیا بچوں کا بچپن یاد آگیا کہ مانٹیسری میں جب بچوں کو چھوڑ کر میں آتی تھی تو میرے بچے مجھے دیکھ کے موں بسورتے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو یہ کون سا ڈرام ہے آپ نے آنسو بھر کے پارٹی چھوڑی چھے دن بعد آپ نے دوسری پارٹی جوائن کر لی دانت نکالتے ہوئے اور آج جب کیمرے کا سامنا کرنا تھا تو اس کے بعد کوئی اپنے سر پکڑ رہا ہے کوئی اپنا سر کھجا رہا ہے کوئی زمین پہ پڑی کوئی سوئی تلاش کر رہا ہے تو یہ سب کیا ہے اور جیسے آپ نے بولا کہ بس پچتر سالوں سے تجربہ گاہ بنایا ہوئے تجربے وہ چل رہے ہیں آج میں نے ایک ٹوئٹ کی ہے ان کی شکلیں دیکھ کے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا جلدی جلدی میں کچھی پکی ہانڈی بناتے ہیں جس کا پانی الگ ہوتا ہے ٹماتر پیاز الگ چوربہ تیر رہا ہوتا ہے اس قسم کا کوئی ملکہ ہمارے سامنے رکھتی ہے ارے بھئی جو کھانا ہے وہ پہلے آنکھیں کھاتی ہیں پھر اس کے بعد میدہ کھاتے ہیں کسی کھانے کو دیکھ کے اشتہا بڑھے گی تو انسان اس کو کھائے گا تو بس یہ ادھر ادھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ بھانمتی کا کمبہ والی مثال تو بہت اچھی ہیں دوسری مثال دے نہیں سکتی آدھی بتاؤں گی کہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ تصور خانم یا فریدہ خانم کپ مختلف لے کر آئی تھی اور نور جہاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ تم کپ اس نے کہا نہیں سارے سونے سی میں لے آئیں ہیں انہیں کہے سونے تھے ہیں پر آگے کا سنسر ہے وہ ڈھونڈ لیجئے گا چلیں میں شو کے بعد آپ سے پوچھ لوں گا جی تو ناظرین آپ نے سائرہ بانو کی بات چیز سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بگوڑے جتنے بھی ہیں یہ نئی پارٹی میں تو چلے گئے ہیں تارین پارٹی میں ترین پارٹی میں چلے گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جو ہیں لیڈر ہیں یہ تو بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کارکن کہاں سے آئیں گے کیونکہ ان کے پاس تو کارکن نہیں ہیں وہ تو سارے عمرانہان کے تھے تو یہ تو بالکل حالی ہاتھ ہیں تو یہ تھے یہ سائرہ بانو اجازت دیجئے اللہ حافظ